ہلو اسلام علیکم ویڈیو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اچھا اس ویڈیو سے پہلے جو ہم نے اس سے پہلے جو بات کری تھی ہم نے وہ بات کری تھی بریک ائر بریک سسٹم کی حوال ہے ہاو ڈاز ائر بریک سسٹم ہو ائر بریک سسٹم کو ہم نے پروپر ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا ائر بریک سسٹم کیا ہے کس طانہ سے کام کرتا ہے کن گاڑیوں میں سمال ہوتا ہے ائر کمپریسر کا کیا کام ہے ائر پلیٹر باڈی کا کیا کام ہے ائر سٹوریج ٹینک کا کیا کام ہے فوڈ وال کا کیا کام ہے ائر بریک بوسٹر ماسٹر سلنڈر بریک لائن ڈکس بریک اور اپنا برم بریک کس طرح سے کام کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہم جو ائر بریک سسٹم میں آوریٹی ڈسکس کر چکے ہیں اس سے پچھلی ویڈیو میں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے آج ہم بات کریں گے اائر پلیٹ کس کریں گے بریک سznوڈ نڈر جو ہم اپنی SGPے internet اب ان اس کی طرح کیا ہے کستانہ سے کام کرتا ہے اس کے کام کرنے کا طریقے کار کیا ہے ٹھیک ہے ڈوٹ 3 1 ڈوٹ 3 ڈوٹ 4 ڈوٹ 5 ڈوٹ 5 ڈوٹ 5 پائیپ 1 ڈوٹ 5 کا پاپک ہے ھوٹر آج جو ہے آج کا ہمارا ٹپک ہے وہ بریک آئل کے حوالے سے آئل کو ہم ڈیٹیر میں ڈسکس کریں گے ہمیں اپنی گاڑی میں کون سا آئل ڈالنا ہے کون سا آئل نہیں ڈالنا کون سا آئل سے ہمیں بچنا ہے آئل کے ہم پہچان کس طرح سے کریں گے اورجنل کون سا ہے لوکل کون سا ہے جنویل آئل کون سا ہے اور آئل کی جو ہے اپنا آئل جو ہم نے بریک آئل جو ہم نے استعمال کرنا ہے وہ کس کالٹی کا ہونا چاہیے کن کن چیزوں کو ہم نے خیال لگنا ہے کہ کون سا جب ہم آئل پرچیس کر رہے ہوں آئل کو بائے کر رہے ہوں کہیں سے بھی بریک آئل تو ہم نے ان میں کن کن چیزوں کو دیکھنا ہے کہ یہ چیزیں آئل کے اندر ہمارے موجود ہونی چاہیے یہ چیزیں ہونی چاہیے جو کہ ایک آئل کے لیے ضروری ہے تو اچھا لائے چلتے ہیں اپنے ٹاپک اٹھانے بینہ ٹائم ویسٹ کریں تو کائلی چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کریں ہر ویڈیو کو ڈسکرپشن میں میرا ویڈس اپ نمبر موجود ہوتا ہے صرف اس لیے کہ آپ لوگوں کا کوئی سوال کوئی مسئلہ آپ کا کوئی بھی کوئشن ہو آپ اسے کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کے اور مزید اچھی اس طرح کی بینیفٹس ویڈیوز اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں میرا اس چینل کو بنانے کا مقصد اور یہ ویڈیوز بنانے کا مقصد یہ کہ جو میرے دوست بھائی کام سیکھ رہے ہیں سیکھنا چاہتے ہیں تاکہ وہ بہ آسانی کام سیکھ سکے تو بریک آئل وارک ایکسپین آج بریک آئل کو ایکسپین کریں گے بریک آئل کیا کام کرتا ہے کسینا سے کام کرتا ہے سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں ٹائپس آف بریک آئل بریک آئل کی کتنی ٹائپس ہوتی ہے بیسکلی ویسے دیکھا تو جائے تو بریک آئل کی جو ہے دو سے تین ٹائپ جو ہے وہ بہت مشہور ہیں ڈاٹ کا آئل جو ہے بہت مشہور ہے ڈاٹ کا آئل زیادہ تر چلتا ہے ٹھیک ہے ڈاٹ 3 ڈاٹ 3, ڈاٹ 4, ڈاٹ 5 یہ ایک آئل ہے ٹھیک ہے یہ ڈاٹ 3, ڈاٹ 4, ڈاٹ 5 یہ ڈیپائن کرتا ہے کہ آئل جو ہے ڈاٹ 3 آئل ہے کار ہوگئی ٹھیک ہے نارمل وکلز ہوگئی جیسے کہ چھوٹے ٹرک چھوٹے ٹرک ہوتے ہیں ٹھیک ہے مزہ بغیرہ ہوتی ہیں ٹھیک ہے جو چھوٹی وکلز ہیں جو نارمل وکلز ہیں جو عام روٹین میں استعمال ہونے والی وکلز ہیں ٹھیک ہے تو ان میں جو ہے ڈاٹ 3, ڈاٹ 5 جو ہے وہ آئل استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور جو ڈاٹ 3 ڈاٹ 4 جو بڑی 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 گاڑیاں ہوتی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اوائل کو بھی ابھی ہم آگے انشازہ ڈسکس کریں کہ ڈوٹ 5 بڑی ویکلز کے لیے ہیں اور ڈوٹ 3 اور ڈوٹ 4 جو ہے گلائکول بیس آئل ہوتا ہے یہ اپنا فارمولا ہے کیمیکال ہے ٹھیک ہے اور جبکہ ڈوٹ 5 جو ہے وہ سلیکون بیس آئل ہوتا ہے ہمارا سلیکون بیس ہوتا ہے اور جو ڈوٹ 3 اور 4 ہے وہ گلائکول بیس آئل ہوتا ہے موسیٰ۔ ٹھیک ہے یہ دونوں فارمولی جن سے یہ آہ بنتے بری فائل ٹھیک ہے ان میں ڈیفرنس کیا ہے ڈیفرنس بھی تین آئل ڈوٹ 3 & ڈوٹ 4 جو ہے واتر ایبزورپ بریک آئل ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو اسی سارے سے ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے یہ اس سارے کا اپنے خیال خیال رکھنا ہے کہ ڈوٹ 3 اور ڈوٹ 4 جو ہے واتر ایبزورپ کرتا ہے ٹھیک ہے water کو absorb کرتا ہے یہ water کو کسنا سے absorb کرتا ہے فرصبوس کہ آپ نے آپ نے break oil ڈالا اور آپ اس کا جو break oil کی جو tank ہوتا ہے جو کہ master cylinder پہ tank لگا ہوتا ہے break oil کا جو جس میں آپ oil flute اپنا flip کرتے ہیں اگر فرصبوس وہ اس کا آپ ڈھککن کھلا چھوڑ دیں ٹھیک ہے ڈھککن اس کا کھلا دی گیا ڈھککن آپ نے نہیں لگایا لگانا بھول گئے ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے water absorb ہو جاتا ہے ٹھیک ہے break oil کیا کرتا ہے یہ water water کو اپنے اندر observe کر لیتا ہے ٹھیک ہے observe کس طرح ہوتا ہے اب جائے سی بات ہے اب اس کے اندر پانی تو نہیں ڈالیں گے دیکھیں ہوتا ہے یہ کہ ہماری atmospheric air ہوتی ہے جو اردگرد جو ہمارا جو oxygen ہے جو ہوا ہے جو ہم جو سانس لے رہے ہیں اس میں oxygen میں جو ہے کچھ percent پانی ہوتا ہے ٹھیک ہے پانی کے molecules ہوتے ہیں ٹھیک ہے oxygen میں ہوا کے ساتھ تو وہ جو ہوتا ہے اب جائے سی بات ہے جب مسلسل کو ہوا لگتی ہے ہوا رکتی ہے ٹینک کے اندر جائے جا کے تو water کے جو کچھ molecules ہوتے ہیں وہ ہمارے break oil میں شامل ہوئے آدھیں ٹھیک ٹھیک ہے اور water جو ہے ہمارے break oil کو خراب کرتا ہے ٹھیک ہے اور اس کو جو ہے damage کرتا ہے break oil کو ٹھیک ہے water ہمارے break oil کے لیے بالکل بھی suitable نہیں ہے ٹھیک ہے اس کو میں آگے بتاؤں ہوں آپ کو کہ water water کس طرح ہمارے break oil کو خراب کرتا ہے ٹھیک ہے آگے ڈسکس کرتے ہیں اچھا do not observe water ٹھیک ہے یہ water کو observe نہیں کرتا ٹھیک ہے اگر اس کا ضرور نہیں کہ اب اس کا جو ٹائنگ جس میں ڈٹ ٹائپ استعمال ہو رہا ہو break oil اب ضرور نہیں کہ آپ نے اس کا جو ہے اپنا جو کین ہوتا ہے اس کا ماسٹر سلنڈر پہ جو break oil کی جو بوتل لگی ہوتی ہے اس کا آپ نے ڈھککا نہیں کھلا چھوڑ دینا ہے یا اس کو پیک ہی نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے ایسا ضرور نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ بیسی کے لیے جو ہے سلیکون بیس آئل ہوتا ہے اس کے جو کمپوننس ہوتا ہے یہ جو فارمولا ہے جو کیمکل ہے یہ water کو observe نہیں کرتا جبکہ ڈٹ 3 ڈٹ 4 جوڑھے گلاکول بیس آئل ہوتا ہے یہ water کو observe کر لیتا ہے ٹھیک ہے تو use کا میں نے آپ کو بتا دیا use this break ڈٹ 3 ڈٹ 3 ڈٹ 4 جو ہے ہم چھوٹی ویکلز کے لیے استعمال کرتے ہیں جسے بائک ہو گئی ٹھیک ہے نارمل گاڑی نارمل ویکلز ہو گئی جو ہمارے زمارہ کے استعمال میں ہوتی ہیں ٹھیک ہے ڈٹ 5 ہم هي ویکلز کے لیے استعمال کرتے تھے ٹھیک ہے منساریکٹر اوف بریک آئل وائلنگ پوائنٹ ہے ٹھیک ہے سب سے جو اس کا منسشارکٹر ہے جو اس کا منسارکٹر جو اس کا کام ہے جو بریک آئل کا مقصر دے ٹھیک ہے بریک آئل کا جو ہم Special bon site ڈیٹ 5 حرمول گاڑے گاڑے qu Χرم کوہ، ایخت اللندہ کا مقصر کرتے ہیں ہمیں سب سے مین جیز میں کیا SiP ہے کہ ہمارا ہم جو بھی بریک آئل بائے کر رہے ہیں خرید رہے ہیں اس کا بوائلنگ پوائل کیا ہے ٹھیک ہے اس کا بوائلنگ پوائنٹ کیا ہے ٹھیک ہے اس کا ہر بریک آئل کا جو ہوتا ہے ایک بوائلنگ پوائنٹ ہوتا ہے بوائلنگ پوائنٹ میس اب جیسے میں آپ کو سمجھاؤں کہ میں آپ کو ایک چارٹ کی مدد سے سمجھاتا ہوں ٹھیک ہے چارٹ کی مدد سے کہ بریک آئل کا بوائلنگ پوائنٹ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ چارٹ کو پانچوں بریک وائل کو ڈیفائن کیا گیا ہے ڈاٹ 3 ڈاٹ 4 ڈاٹ 5 اور ڈاٹ 5.1 ٹھیک ہے چاروں کو ڈیفائن کیا گیا ہے ٹھیک ہے اچھا بوائلنگ پوائنٹ کیا ہوتا ہے اور بوائلنگ پوائنٹ ہمیں دیکھنا کیوں ضروری ہے جب آپ گالی چلاتے ہیں گالی کو جب آپ چلاتے ہیں گالی آپ استعمال کر رہے تھے جب آپ کی گالی روڈ پر چل رہی ہوتی ہے لانگ ٹرائب ہو یا کم ہو ٹھیک ہے جیسے بھی آپ گالی کو چلاتے ہیں تو ہوتا گیا ہے جب آپ گالی کو بریک لگاتے ہیں تو جو آپ کی گالی کو بریک لگتی ہیں تو آپ کی جو بریک سسٹم ہوتا ہے جو بریک کا پورا میکنیزم ہوتا ہے ڈرم بریک ہے یا ڈیز بریک ہے ٹھیک ہے جو بھی ہائیڈرولک آپ کا بریک ہے ٹھیک ہے ہائیڈرولک بریک اب اویس سے آپ کو پتا ہوں کہ ہائیڈرولک بریک سسٹم میں بریک آئے گا سمال ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جو بھی آپ کے جو بھی آپ کی بریکس ہوں گی گاڑی کی ڈکس ہیں یا ڈرم بریک ہیں تو ہوتا گیا جب آپ گاڑی کو بریک لگاتا ہے تو دونوں کے درمیان بریکشو اور جو ڈیس بریک ہوتی ہے اس میں ایک فکشن پیدا ہوتا ٹھیک ہے ایک جو ہے جب جام ہوتی ہے تو ایک فکشن پیدا ہوتا ہے رگڑ پیدا ہوتی ڈیس بریک کو پیٹ کو کھولتا ہے آپ کے شو کو اور پیٹ کو جو پسٹن ہوتا ہے جب آپ گاڑی کو بریگ لگتے ہیں جب گاڑی کو بریگ لگتے ہیں جب ویل جام ہوتے تو گاڑی میں ایک گرمائش پیدا ہوتی ہے ہیٹ پیدا ہوتی ہے ٹھیکی نا کیونکہ دو چیزیں جسے آپ لوہے کو اگر لوہے پہ رگلیں گے تو کیا ہوگا وہ رگلیں گے تو اس میں جو ہوتا ہے فکشن پیدا ہوتا ہے ٹھیک ہے رگڑ کے ساتھ ساتھ جو ہے مسلسل اگر لوہے کو لوہے پہگر آپ رگڑتے رہیں ٹھیک ہے تو کیا ہوگا وہ ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ زیادہ رگلنے سے لوہاں کٹنے لگتا ہے گرم ہونے لگتا ہے تو وہ کیوں ہوتا ہے فکشن سے جو ہیٹ جنریٹ ہوتی ہے تو جب آپ کی جب آپ کے جب آپ کے بریگ ضرور سے زیادہ استعمال ہوتے ہیں جب آپ کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کے جو بریگ شو ہوگا ہے بریگ پیٹ ہوگا ہے یہ بریگ کا جو بھی آپ کے کمپننس ہوتے ہیں جو تو جب وہ گرم ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں وہ ایک ٹائم تو ایسا آتا ہے جب سے کہ لانگ ڈرائب گاڑی چل رہی ہے بہت کہیں آپ دور جا رہے ہیں تو وہ جو ہوتے ہیں جو آپ کا جو بریگ کا جو بریگ سسٹم ہے وہ پورا ڈیز بریگ اور رم بریگ وہ پورا کیا ہوتا ہے ہیٹ ہوتا ہے ایوین کے اتنا ہیٹ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے جو بریک آئل جو آپ کا جو بریگ آئل جو استعمال ہو رہا ہوتا ہے گاڑی میں وہ اس بریک آئل کو جو ہے ہٹ کر دیتا ہے اتنا ہٹ کر دیتا ہے کہ وہ وہ وائل ہونا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے لانگ ڈرائب جب گاڑی چلتی ہے بعض گاڑی یہ سی ہوتی کہ صبح سے شام تک چل رہی ہے چاہ چار گھنٹے چل رہی ہے چھچے ہاں جائے گا ٹھیک ہے تو جو جب آپ گالی کو بریک لگاتے ہیں تو آپ کی ڈرم اور ڈکس بریک جو میرے سمجھانے کا مقصد سے بھی ہے کہ وہ گرام ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایمنٹ کے جب گالی لانگ ڈرائب ہوتی تو وہ بہت زیادہ گرام ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اب جب ضرور سے زیادہ گرام ہوں گے تو کیا ہوگا ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہوتا ہے کہ جو ہم جو بریک آئل ڈیوز کر رہے ہیں اس کا بوائلنگ پوائنٹ کیا ہے ٹھیک ہے جس طرح سے گالی چلتی ہے پانی کا جب گالی چلتی تو انجر کا پانی ہے ریڈیوٹر کا پانی ہیٹ ہوتا ہے گرام ہوتا ہے بوائل ہونا شروع ہوتا تو اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کیا فین لگا گیا یا ریڈیوٹر لگا گیا لیکن بریک آئل میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے جس بریک آئل جو رہے ہیں بریک آئل کا ایک بوائلنگ پوائنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے ویل یا آپ کے ڈرم یا آپ کے ڈکس بریک جو ہوتی ہیں اگر ضرورت سے زیادہ پر سب ایسا ہوتا ہے کہ بعض گالیوں کی ویل جام ہوتے ہیں بریک شو فز جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ویل آپ نے کبھی دیکھو گا کہ اتنا گرام ہو جاتا ہے کہ آپ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے ویل کو ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے آپ کے جو پسٹن ہوتا ہے بریک ہوتا ہے جو پسٹن ہوتا ہے جو ربڑے ہوتی ہیں thanbit جو بریک شو کو اوپن کلوز کر رہا ہوتا ہے کھولتے بند کرتے ہیں بیٹ کو جو پسٹن جو ہے اپنا ڈکس کو ٹھیک ہے تو وہ جو پسٹن ہوتا ہے بنائیں مقصد یہ جو ربلے ہوتی ہیں بریک کی وہ ربلے کیا ہوتی ہیں وہ ایک ٹائم پر لیگ ہونے لگ جاتی ہیں اگر ضرور سے زیادہ کرام ہو ویل جام ہو تو ٹھیک ہے تو ہوتا یہ ہے کہ بریک آئل کو ہم نے بوائل ہونے سے بچانا ہوتا ہے جب بھی آپ گاڑی چلا رہے ہوں گے تو ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم وہ بریک آئل اپنی گاڑی کے اندر یوز کریں جس کا بوائلنگ پوائنٹ زیادہ سے زیادہ ہوتی زیادہ سے زیادہ ڈاٹ تھری کا اگر ہم بوائلنگ پوائنٹ کی بات کریں تو اس کا جو ہے دو سو پچاس دو سو پانچ سیلسی ہے ڈاٹ فور کا جو ہے دو سو تین سیلسی ہے اور ڈاٹ فائف کا جو بوائلنگ پوائنٹ مان کا جو بوائلنگ پوائنٹ ہے وہ دو سو ستر سیلسی ہے ٹھیک ہے تو یہ ڈاٹ فائف ڈاٹ فائف پوائنٹ مان ہو گئے یہ جو ہے ہیوی ویکلز کے لئے تو اگر آپ اسعمال کرنا چاہیں تو اپنی نورمل فور ویلز میں گاڑیوں میں ڈاٹ فائف بھی اسعمال کر سکتے ہیں فور بھی کر سکتے ہیں ثری بھی کر سکتے ہیں ضرور نہیں ہے تو ہم نے جو مین چیز وہ دیکھنی ہوتی وہ یہ دیکھنی ہوتی کہ بریک آئل کا بوائلنگ پوائنٹ کیا ہے ٹھیک ہے تو مین جو چیز ہے وہ بریک آئل کا ہم نے بوائلنگ پوائنٹ دیکھنا کہیں ایسا تو نہیں ہے ہم اس میں گاڑی میں ڈاٹ 3 کا ڈاٹ 3 کا ہم بریک آئل استعمال کر رہے ہوں ٹھیک ہے اور ہماری گاڑی اتنی ہیٹ ہو جائے یا اتنی لانگ ڈائی ہم اس کو گاڑی کو چلائیں کہ وہ جو بوائلنگ پوائنٹ وہ اس کا بوائلنگ پوائنٹ جو بریک آئل بوائل ہونا شروع ہے تو ہم نے بیسیقلی یہ ہے کہ ہم نے بریک آئل کو بوائل ہونے سے بچانا ہے ٹھیک ہے تو اب بوائل ہونے سے بچانے کے لیے ہم کیا کریں گے اچھا اور quality والا اور جو ہے authentic آئل بریک آئل استعمال کریں گے ٹھیک ہے local آئل استعمال نہیں کریں گے ٹھیک ہے تو کوشی یہی کرنا ہے کہ ڈاٹ 3 ڈاٹ 4 گاڑی میں ڈاٹ 3 ڈاٹ 4 یا ڈاٹ 5 استعمال کریں تاکہ آپ کبھی لانگ ڈرائب پہ بھی جاتے ہیں تو آپ کی گاڑی کے جو بریک سے وہ اگر گرم بھی ہوتے تو آپ کا بریک جو آئل ہے وہ بوائل نہ ہو اچھا اب بات یہ آتی ہے کہ اگر آپ کی گاڑی کا آئل جو ہے بوائل ہو گیا بریک آئل جو ہے وہ بوائل ہونے لگ گیا کچھ دور تک تو گاڑی صحیح چلی کچھ ٹائم تک گاڑی صحیح چلی لیکن اس کے بعد کیا ہوا کچھ ٹائم چلنے کے بعد اب ذہتی بات ہے گاڑی کے ویلز گرم ہو گئے آئل لوکل تھا تو بریک آئل کیا ہوا بوائل ہونا شروع گیا یا اس میں جب وہ بوائل ہونا شروع ہوا تو کیا ہوتا ہے جب بریک آئل بوائل ہوتا تو کیا ہوتا بریک آئل کے اندر کیا ہوتا ہے اپنا گیسز بننے لگ جاتی ہیں جب پانی گرام ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس کے اندر گیس بنتی ہے ایر بننے لگ جاتی ہے تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے آپ کی گاڑی کا جو بریک آئل ہے اس کو بوائل ہونے سبج اگر وہ بوائل ہوگا تو اس کے اندر گیسز بنیں گی اور جب گیسز بنیں گی تو پھر وہ کیا ہوگا پھر آپ کی گاڑی کا بریک کام نہیں کرے گا وہ ایفیشنسی وہ پرفارمنس گاڑی کے بریک میں نہیں آئے گی جو آپ کی گاڑی کے بریک میں آنی چاہیے تھی ٹھیک ہے پھر سبج آپ کی گاڑی کا پینڈل آپ بریک لگا دیں تو جہاں پینڈل فل پینڈل پر آپ کی گاڑی کو بریک لگ رہا تھا اب وہ جو پینڈل ہے وہ آتے سے بھی نیچے سکھ جا کے جو ہے بریک آئل بریک لگ رہا ہے ٹھیک ہے پہلے آپ نے گاڑی کو تھنڈی گاڑی کو آپ نے گاڑی سٹارٹ کرنی تو تب اس کا جو پینڈل تھا جو بریک لگ رہا تھا گاڑی کو وہ لگ رہا تھا ہلکے ٹچ پینڈل پہ ٹچ پہ آپ کی گاڑی کا بریک لگ رہا تھا لیکن جب گاڑی کچھ ٹائم کچھ دور تک آپ کی چلی جب گاڑی گرم ہوئی جب لانگ ڈرائیب آپ نے تھوڑے سا گاڑی کو چلایا تو کیا وہ اب وہ آتے سے نیچے چلایا گیا پینڈل تو وہ کیوں چلایا تھا وہ اس لیے کیونکہ جو بریک آئل ہوتا ہے ایک تو بریک کی وجہ سے بھی جاتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ کچھ بریک کمزور ہوتے ہیں دوسرا اگر آپ کی گاڑی میں کوئی لوکل بریک آئل ڈالا ہے اور وہ وائل ہونا شروع گی تو اس میں گیسز بنیں گی ٹھیک ہے اب جب گیسز بنیں گی تو ظاہر سی بات ہے آپ جب گاڑی کو پینڈل کو پریس کرتے ہیں تو آپ کا جو ماسٹر سلنڈر ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے وہ آئل کو پریشرائز کرتا ہے ٹھیک ہے آگے کی طرف پریشر دیتا ہے ٹھیک ہے لائنوں میں لائنوں کے ذریعے پھر وہ آپ کے ہر ویل کے سلنڈر پہ جاتا ہے اور کیا کرتا ہے ایر کیا کرتا ہے جو پسٹن ہوتے ہیں جو بریک شو پہ لگی ہوتے ہیں بریک پیٹ پہ جو پسٹن لگی ہوتے ہیں وہ کیا کرتا ہے ان پسٹنوں کو کھولتا ہے ٹھیک ہے ایک فورس جنڈریٹ ہوتی ہے آپ نے پاہوں سے فورس جنڈریٹ کری پاور اور اپنے پاہوں سے پینڈل کو پریس کیا فورس جنڈریٹ ہوئی اور وہ جو فورس ہوتی ہے وہ فورس جو ہے وہ بریک آئل میں آئل پہ لگتی ہے اب وہ آئل کے ذریعے جو ہے وہ آگے فورس ماسٹر سلنڈر سے جو ہے پراسفر ہوتی ہوئی جو ہے آپ کے ویلو تک جاتی ہے اب کیا ہوا اب اس کے درمیان جو ہے گیس آگئی اب جب اس کے درمیان گیس آگئی اس میں ہیٹ جنڈریٹ ہوئی جب گیس بننے لگیں گرام ہونے کے بعد تو اس میں کیا ہوا اب اس میں جو ہے گیس آنے سے کیا ہوگیا گیس آنے سے یہ ہوا کہ وہ جو آئل ہے اب وہ آئل نہیں رہا کچھ پرسن آئل ہے اور کچھ جو ہے وہ گرام ہوگی اس میں گیسے جم ہوگئی تو اب کیا ہوا اب وہ پرفومنس آپ کے بریک میں نہیں ہے جب آپ گاری کو جب گاری کو بریک لگیں گی تو آپ کا پینڈل مزید جو ہے وہ بیٹھتا ہی چلے آئے گا وہ ہی کیونکہ اب اس کے درمیان گیس ہیں اب جو آپ پاؤں سے فورس لگا رہے تھے جو بریک جو ماسٹر سلنڈر جو فورس ریپلائے کر رہا تھا بریک آئل پہ اب وہ فورس ہی نہیں تھی کیونکہ اس میں گیس آگئے ٹھیک ہے تو گیس اس میں اپنا میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں ٹھیک ہے اگر جب اس کے اندر گیس آ جائیں گے تو کیا ہوگا ٹھیک ہے وہ جو ہوگا بریک آئل بوائنٹ ٹھیک ہے انکمپریس یعنی کمپریس ہونے والا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور جو گیس گیس فوربر میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے وہ کمپریس сколько نہیں ہوتا انکمپریسش بول ہوتا ہے ٹھیک ہے انکمپریس شب blir کہ کمپریس نہیں ہوگا یعنی اگر آپ گاڑی کو بریک لگاتے تو آپ کا جو ماسٹر سلنڈر وہ آئل کو آگے پریس کرے گا آگے پش کرے گا اور فورس جنریٹ ہوگی اور وہ جو فورس ہوگی وہ ہر پسطن کے سلنڈر پہ جائے گی اور اس سے کیا ہوگا آپ کے بریکشو کھولیں گے اور گاڑی وہی جام ہو جائے گی لیکن اگر اس کے درمیان گیس آ جائے اگر یہ آئل بوائل ہونے جو بریک آئل ہے اگر آپ کا بوائل ہونے لگ جائے گا اور اس کے درمیان جو ہے گیس آ جائے گی تو اب وہ جو گیس ہوگی وہ آپ کے جو پریشر ہوتا ہے جو ایک فورس ہوتی ہے جو آپ پانڈل پاؤں سے جو بریک آئل بریک کو لگا رہے ہوتے ہیں اب وہ فورس بیچ میں سے جو ہے وہ ٹوڑی جائی ہے ٹھیک ہے کیونکہ آئل کے درمیان گیس آگئی ٹھیک ہے اس میں جو ہے گیپ گیا ٹھیک ہے اب وہ فورز جو ہے وہ ٹوڑی ہے وہ فورز جو ہے پواپر uh جو ہے ویلو تک نہیں جائے گی ٹھیک ہے اب جب پواپر ویلو کو فورز نہیں ملے گی پواپر ویلو کو بریک آئل نہیں ملے گا پسٹنوں کو تو آپ کے براکشن نہیں کھلیں گے اور گالے کو پواپر بریک نہیں لے گی ٹھیک ہے تو یہ اس صورت میں ہوگا جب آپ کی گالے میں کوئی لوکل بریک آئل ڈالا ہوگا اور وہ ویل گرام ہونے کے بعد جو ہاں تیمپریچر پہ چلے آئے گا یا boiling point پہ چلے گا تو وہ ایک دوسرے کے اندر gas کے ساتھ جو ہے وہ mix up ہو جائے گا ٹھیک ہے وہ اس میں پھر جو لائنوں کے اندر جو ایک force پیدا ہوتی جو ایک pressure پیدا ہوتا ہے تو وہ pressure نہیں بنے گا اور pressure نہیں basically pressure نہیں بنے گا ٹھیک ہے اگر pressure نہیں بنے گا تو آپ کے جو pressure اگر وہ weak ہوگا یا pressure کہیں تھے disrupt ہوگا تو آپ کے ویل کے جو piston ہوں گے جو ویلو ہر ویل پہ ایک slender لگا ہوتا ہے piston لگا ہوتا ہے وہ operate نہیں ہوگا ٹھیک ہے ویل کے slender operate نہیں ہوں گے گاڑی کے شو نہیں کھلیں گے اور شو نہیں کھلیں گے تو آپ کی گاڑی کو brakes نہیں لگیں گی ٹھیک ہے اچھا یہ ہوتا کس صورت میں وائل کس صورت میں ہوتا ہے میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ آپ نے جو ہے جب بھی آپ brake oil لیں تو آپ نے brake oil لیتے ہوئے آپ نے سب سے بھیل اس کا boiling point چیک کرنا ہے ٹھیک ہے boiling point اس کا maximum بھی کم سے کم 230 سے 260 کے درمیان ہونا چاہیے ٹھیک ہے اگر آپ کوئی local brake oil use کریں گے تو اس میں جو ہے اس میں boiling point لکھا ہونا چاہیے ٹھیک ہے میں آپ کو یہی کہوں کہ آپ نے کبھی کوئی local oil جو ہے وہ buy نہیں کرنا ہے آپ نے جب بھی کوئی oil buy کرنا ہے اس طرح کوئی صحیح اچھا جسے گارڈ کا مشہور oil ہے پاکستان میں ہر جگہ available ہوتا ہے مل جاتا ہے ٹھیک ہے hydraulic brake oil.4 بقید اس پر لکھا ہوا ہے کہ 350 cells یہ ہے ٹھیک ہے 350 degree تک جو ہے یہ support کرتا ہے ٹھیک ہے میرے پاس جو چاٹ ہے وہ چھوٹا ہے شاید اب جو کچھ نئے break oil آ رہے ہوں تو وہ ان میں جو ہے اور مزید ان کا boiling point جو ہے increase کر کے دیا ہو ٹھیک ہے نا تو ضروری نہیں ہے کہ یہی آپ کو بس break oil ملیں گے مارکٹ میں اور بھی بہت سارے اچھے break oil ہیں تو اب مارکٹ میں جائیں چیک کریں break oil کو چیوز اچھا break oil چیوز کر رہے ٹھیک ہے branded break oil دیکھیں دیکھ کے پھر وہ آپ اپنی گاڑے میں use کریں ٹھیک ہے بہت سارے break ڈیسے ہوتے ہیں جن کے اپر بقیدہ دیکھیں mention ہوئے بھائے کہ break fluid boiling point جو ہے اس کا کتنا ہے 272 سیلس کیا ٹھیک ہے اچھا ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں ٹھیک ہے اس میں بقیدہ کیا لکھا ہے ڈرائی وائلنگ پہنٹ ڈرائی وائلنگ پہنٹ ڈرائی وائلنگ تیمپریٹر اور فریش نیو پہنٹ ٹھیک ہے یہ نوہ نیو آئل کا تیمپریٹر ہے ٹھیک ہے دو سو بہاتر اچھا ویٹ ویڈ منز بوائلنگ پوائنٹ بوائلنگ تیمپریچر اوپٹر ایسا 3.7% موسٹر یعنی اگر فرصوبہ آپ کی گاڑی میں موسٹر آجاتا ہے تو بھی اس کا جو بوائلنگ پوائنٹ ہے وہ بھی جو ہے تقریباً ایک سو پچیاسی سیلسیس ہے یعنی اگر آپ کی گاڑی کا اگر آپ دیکھیں جو پانی جو بوائل ہوتا ہے وہ جو بوائلنگ پوائنٹ ہوتا ہے جو تیمپریچر ہوتا ہے وہ 99-90-100 پہ جب پہنچتا ہے تو 100% پہ جب ہم 100% پہ آتا ہے تو ہمارا 100 سے پہلے ہی کچھ ٹائم پہلے بوائل ہونا شروع ہو جاتا ہمارا پانی جو ہے تو اس کا پھر بھی اگر دیکھا جائے تو جو بوائلنگ پوائنٹ ہے وہ اگر فرصوبہ یہ یوز آئیل کا ہے ٹھیک ہے فرصوبہ اگر آپ کی گاڑی میں یوز بریک وائل ہے کچھ ٹائم یوز ہو بھی جاتا ہے ٹھیک ہے تو پھر بھی اس کا جو بوائلنگ پوائنٹ ہے وہ ایک سو پچھاسی رہے گا تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے نیو اگر فرصوبہ جو بریک آئل اگر ڈ بھی ہے تو اس کا آپ نے دونوں بوائلنگ پوائنٹ دیکھنے دونوں میں آپ نے نیو بائلنگ پوائنٹ دیکھنے جیسے لکھا ہے ڈرائی بولنگ پوائنٹ بی ٹھیک ہے اور جو بھولنگ پوائنٹ یہ دونوں آپ نے دیکھنے کہ اگر اس کا بوائلنگ 575 ہے تو اس چیز کو آپ نے لاسمی خیال رکھنا ہے ٹھیک ہے تو بریک آئل کبھی بھی گاڑے میں یوز کریں اچھا والا بریک آئل دالیں اور قولیٹی وائز بریک آئل دالیں کوئی لوکل آئل بریک آئل کو یوز نہ کریں کیونکہ لوکل آئل جو بریک آئل ہوتے ہیں انہیں کوئی جو ہے اپنا وہ نہیں ہوتی کہ ان کے بوائلنگ پوائن کیا ہے کوئی ان کی ڈیٹیل ڈسکپشن نہیں ہوتی غلطی سے بھی جو ہے باز مگنی کیا کرتے ہیں کہ بریک آئل میں کیا کرتے ہیں کہ اپنا بریک وائل میں پانی پانی کا استعمال کرتے ہیں بہت سارے بعض وقت جیسے ان کے پاس کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ بریک وائل نہیں ہوتا تو اس میں تھوڑا سا پانی دال دیتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے ایسا ہرگز نہیں کرنا ہے اگر آپ نے اسے کرنا تو آپ کی گاڑی کے جو بریکس ہوں گے وہ فیل ہونا کا خطرہ ہوگا ٹھیک ہے وہ ظاہر سی بات جب اس میں پانی دالے گا تو جب پانی دالے گا تو پانی آپ کو پتا ہے بوائل کتنے بھی سٹارٹ ہوتا ہے شروع پانی جو ہے نائنٹی سے ہنڈرڈ کے درمیان بوائل ہونا شروع ہو جاتا ہے اس میں سٹیم بننے لگ جاتی ٹھیک ہے تو وہ کیا کرے گا پانی اپنے پانی بھی بوائل ہوگا اور پانی کیا کرے گا اپنے ساتھ ساتھ آپ کے بریک آئل کو بھی ڈسٹرپ کرے گا اس کو بھی بوائل کر دے گا ٹھیک ہے تو اس چیز کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے جب بھی بریک آئل خریدیں ڈاٹ 3 ڈاٹ 4 ڈاٹ 5 پر خریدیں ٹھیک ہے لانگ روٹ پہ جا رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ میں نے گا کوئی بہت کوئی آٹھ چھے دس گھنٹے بارہ گھنٹے گاڑی میں نے چلانی ہے تو بریک آئل وغیرہ کو کوشش کر کے اس کو چینج کر لیں اچھا بریک آئل دالیں جس کا وائلنگ پوائنٹ جو ہے آہ زیادہ سے زیادہ ہو ٹھیک ہے تاکہ آپ کی گاڑی کے بریک گرم بھی ہو تو آپ کی گاڑی کے بریک فیل ہونے کا خطرہ نہ ہو ٹھیک ہے تو امید کرتا آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ٹھیک ہے تینوں بریک آئل کے بارے میں نے آپ کو بتایا 3.3 ہو گیا 4.5 5.1 ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ تینوں چاروں جو بریک آئل ہیں ٹھیک ہے یہ سیم ہے بس quality wise ان میں فرق ہے ٹھیک ہے جو ڈاٹ 5 ہے 5.1 ہے وہ heavy vehicles کے لیے لیکن آپ چھوٹی گاڑی میں بھی استعمال کر سکتے ہیں کوئی issue نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ٹھیک ہے تو کینلی چینل کو سبکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کریں ٹھیک ہے یہ جو میرا چینل ہے یہ صرف میں نے اس لیے بنائے تاکہ آپ لوگوں کو جو لوگ میرے دودھ بھائی کام سیکھنا چاہتے ہیں تاکہ ان لوگوں کو کام سیکھنا میں آسانی ہو ٹھیک ہے یہ چیزیں جو ہے ورک شاپوں پہ نہیں بتائی جاتی ہیں ٹھیک ہے پریکٹیکل جو ہے بعض لوگ جو ہے ورک شاپ پہ پریکٹیکل کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن پریکٹیکل کے ساتھ ساتھ آپ کو تھیوری کا بھی پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے جو بھی آپ کا انجانے جو بھی آپ کی گاڑی میں جو بھی ایٹوزیٹ ایٹ بارٹس ہوتے ہیں کمپورنس ہوتے ہیں آپ کا میکینیکل اپنا ورک تو آپ کا ہونا چاہیے آپ کو پریکٹیکل کے ساتھ ساتھ جو ہے ہر کام کی تھیوری کا بھی پتا ہونا چاہیے ہر کام کے پیچھے آئل ہو گیا ٹھیک ہے ہر کام کی پیچھے جو ہے ایک تھیوری ہے ایک اس کا جو ہے میکینیزیاں میں لکھا ہوا ہے بقائدہ پڑھایا جاتا ہے سمجھایا جاتا ہے جو کہ ورکشوپ میں نہیں بتایا جاتا ہے یہ چیزیں یونیورسٹری انسٹیٹ وغیرہ میں ٹیکنگل انسٹیٹ وغیرہ میں بتایا جاتی ہیں جو کہ میں آپ کو یہ ساری دیٹیل پروائیڈ کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک نیکس ویڈیو میں تب تک اتنا خیال رکھے گا